بار مجھے بھی مسجد لے کے چلو میں بھی مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہیتی ہوں اگلا سنڈے آیا گئے پھر وہ بیوی کے ساتھ اسی پیریوں سے چڑنے لگتا گئے اور وغی فقیر وغی بستر گئے وغی آنے والا وغی مانگنے والا گئے جیسی اس غریب نے ہاتھ پھیلایا گئے اس نے پھر اس کے طرح مسکرا کے دیکھا پھر جیب میں ہاتھ ڈالا غریب نے بھیک نگی لی گئے ہاتھ پھی نیچے کر لیا کہا ٹھہرو کچھ کام ہے آپ سے کہا کون سا کام کہاڑ دن پہلے آپ یہاں آئے تھے کہاں آیا تھا کہا میں نے تم سے بھیک مانگی تھی کہاں مانگی تھی کہا تم نے بھیک بھی دی تھی کہاں دی تھی کہا تمہارا پرس تھا کہاں تھا بتاؤ کہاں ہے وہ پرس اس نے کہا یہیں کہیں گر گیا تھا اس مسلمان نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ پرس نکالا نکالنے کے بعد انگریز کے بچے کو دکھایا اور دکھا کے کہا تا بتاؤ تو شاہی کہا یہ پرس تمہارا تو لگی گئے اس نے دیکھ کے کہا تا ہاں یہ پرس میرا ہے اس نے فورا پرس کو لیا لے کر کے کھولا پورے مغینے کی تنغاوس کے اندر موجود تھی دیکھ کر کے حیرت میں تھا اس نے کہا نادان تجھے بتا نہیں گئے میرے پرس کے اندر کتنے پونس موجود ہیں اگر تُو چاہتا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا اس پیسے سے اپنی مارت بنا لیتا اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تجھے بھیک ماننے کی ضرورت نہ پڑتی آخر تُو بتا تو شاہی تُو نے میرے پرس میں پیسہ کیوں لگی دیکھا اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے پرس کو اس میں پیسہ بھی دیکھا کہا پھر چُرائیا کیوں لگی اس نے کہا چُرانا تو چاہتا تھا لیکن ایک خیال نے چوری لگی کرنے دی کہا کون سا خیال کہا تُو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں اگر میں اس پرس سے پیسے چُرا لیتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن اگر تیرہ نبی میرے نبی کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیتا کہ اے مبی بیگ خدا اس پیغمبر کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چُرایا تھا پھر تو میرے نبی کی رب کی بارگاہ میں شرم سے گردن جھک جاتی کانگرے سن لے اگر تو عیسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم محمد سے اتنا پیار کرتے گے کہ جان تو دے سکتے گے لیکن شرم سے نبی کی گردن جھک جائے یہ امتی کو گوارہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضان غوث عظم مسلکِ عالی حضرت مفتی حماد رضا صحیح قمیہ نارے تکبیر نارے رسالت یہ ہے حضور کے غلام خدا کی قسم فاقہ تو مر شکتے ہیں لیکن چوری سارے بولے چوری چوری صفرات کو ہوتی ہے کیا دل میں بھی ہوتی ہے سوتے ہوئے ہوتی ہے جاگتے میں بھی ہوتی ہے چھپا کے کی جاتی ہے نہیں اب تو دکھا کے بھی کی جاتی ہے آپ کہیں گے مولوی نہیں بات کر رہے چوری اور دکھا کے میں نے ہاں جاؤ تو لو باٹ دکانوں کے جا کے لینے والا باٹ ایک کلو سو گرام کا اور دینے والا باٹ نو سو گرام کا یہ ہے جاگتے میں چوری ہاں یہ حالات ہیں ہمارے مارکیٹ میں آپ جائیے کندرکی آپ کے پاس پڑھتا ہے نا کندرکی جا کے دیکھنا اتنی لائٹ لگائے پڑے ہیں کہ آدمی کو دن میں اندھا کر کے بیچ رہے مار اور لکھ دیا ایک ریٹ کی دکان ہے پہلی بات تو میرے حضور نے فرمایا جب بھی کوئی چیز خریدو سودا کر کے خریدے یہ اقدام چیز ہی کیا ہے سودا سارے سمجھ لیں میری بات سودا اللہ سلامت رکھے آپ کو سودا کر کے خریدے دوسری بات فرمایا میری حضور نے بیچنے والا کوئی چیز بیچے تو اگر اس چیز محب ہو تو پہلے بتا دے لیکن گھٹیا مال اندر بڑیا مال اوپر یہ بھی چوری ہے پھر لکھا کہ خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا کیوں بھئی خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا اتنے طریقے سے لوٹ مار کے کمایا بیلڈنگ بنائی اس پہ لکھ دیا حازہ من فضل ربی سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں خوب مار دھار کر کے بات میں لکھ دیا حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے بنی ہے یہ رب کے فضل سے نہیں یہ لوگوں کا خون چونس کے بنی ہے مزاج ہے مرے بھائی چیز لوگوں کو دھوکہ دے کے مت دے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بول میرے حضور نے تو فرمایا کہ جو تجارت سچائی کے ساتھ کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا وہ یہ کہتا جھوٹ نہ بولیں تو مولانا دکانداری چلتی نہیں مجبوری ہے بھائی داڑی رکھ لے نہ میری دکان ہے تو داڑی کے روک رہی ہے دکان کو کیونہی مولانا اس میں جھوٹ سچ بولنا پڑتا کیوں بھائی کہ جھوٹ نہ بولیں تو پھر منافعی نہیں ہوتا یہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہم نے یہ سمجھا جھوٹ روزی دیتا ہے یہی وجہ کما کے بھی پریشان ہے جس دن یہ عقیدہ ہو گیا روزی اللہ دیتا ہے فاقے مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو فرمایا گیا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہاں اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے لیکن ہم جھوٹ بول بول کے دکان چلا رہے ہیں بہنس والوں کو دیکھے کہ میں مولانا کیا بتا میں یہ مجھے اکسٹھ ہزار کی گھر تک پڑی ہے اکسٹھ کی بڑھ گئی لیکن تمہارے لئے ساٹھ میں ہی ہے ہم کون لگتے ہیں بہترے کوئی اپنا نقصان کرے گا چیز میں ابھی تو اپنی چیز کا مالی کہ چتنے کی چاہے بیچ مالی کہنا تو پچاس کی لاکہ تین ہزار کی بیچ لیکن جھوٹ نہ بول بتا مد کتنے کی لایا ہے یہ کہ یہ چیز میری یہ اتنے کی دوں گا ایسے کیوں نہیں کرتا دکانداری ہم نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا ہم نے سچائی پہ بھروسہ نہیں کیا اور بندل خدا کی ذات پہ بھروسہ کر رزاق اللہ ہے رزق اتنا ہی ملے گا جتنا رب چاہے گا تم کتنا اونچا نیچا کونت لو الٹے سیدھی جھلانگے لگا لو اگر رب نے مقدر نہیں کیا گے تو ملنے والا نہیں گئے اور اگر اس نے مقدر کر دیا گے تو پھر جہاں ہوگے وہیں پہنچ جائے گا حقیقت تو یہ ہے ہم جس طرح چاہے رزق کو حاصل کر لیں اگر چاہے حرام طریقے سے تو ہم جھوٹ بول کے روزی کو حرام کر لیں اگر سچے طریقے سے چاہے تو ہم روزی کو حلال کر کے کھائیں سچ تو یہ ہے کہ عقید کمزور ہوتے جا رہے گے ہمارا رب سے اعتماد اٹھتا جا رہا گے رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے اگر کوئی کہے میں رب کو مانتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو نے دکانداری میں جھوٹ کیوں بولا تو نے ستن لائٹیں کیوں لگوائی گئے تو نے دکان میں چمک دمک کیوں کرائی گئے تو نے باٹ کم برتی کیوں کرائی گئے تو نے میٹر چھوٹا کیوں کرائی گئے تو نے لیٹر کم کیوں کرائی گئے کم کیوں تو ہوتا گئے کم کیوں نابتا گئے یہ اعتقاد نہیں ہے عقیدہ تو یہ تھا حضور کے کاشق کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد عاشق نے کہا تھا میں نباک ہو گیا ہوں مجھے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی دے دو جس سے میں غسل کر سکوں تو ان دشمنوں نے کہا تھا جس خدا کو مانتے ہو اسی سے پانی مانگو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کو آواز دو اس مصطفیٰ کے عاشق کو قید کیا گیا قید کے اندر بند تھا جب لوگوں نے تانے دیئے جس خدا کو مانتے ہو اسی سے مانگو اللہ اکبر عاشق تھا حضور کا رب کا بندہ تھا آنکھ میں آس ہوا گئے پیپسی میں ہاتھ اٹھ گئے اے میرے مالک آج تک میری ذات کا ماں ملا تھا میں نے قید کو برداشت کیا میں نے بھوک کو برداشت کیا ایک گھوٹن سے پانی کا نہ مانگا لیکن اب نماز کی بات آگئی ہے بعد جب پانی کی آئی ہے انہوں نے تیری ذات کو چیلنج کیا گئے اے میرے مالک کم سے کم میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے روتا ہوا اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے آسوں کو دکھایا اور اس کے بعد مٹی سے تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد اس نے دو رکھات نماز حاجت اسی قید کے اندر پڑی گئے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک انہوں نے پانی کا چیلنج کیا گئے مالک تو تو قادر ہے تو مالک ہے جیسا چاگے پانی ویسے پہنچا سکتا گئے میرے مالک اتنا پانی دے دو کہ یہ ترہ بندہ غسل کر سکے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے خدا کے قسم بادل کٹکڑا اٹھا اور اسی قید کے اندر گیا مکام کے اندر جا کے برسا اور اتنا برسا اتنا برسا کہ اس عاشق نے غسل مکمل کر لیا جب غسل مکمل ہوا سب نے کہا یار بتاتو شکی یہ پانی کہاں سے آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں جس خدا کو نامتا ہوں اسی نے پانی بھیجا تھا سب کی چیقے نکل گئیں کہا یار دیر نہ کر ہاتھ بڑھا دے کلمہ بڑھا دے ہمیں بھی اس خدا کا بنا دے جو تجھے قید میں نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ ہمیں دوسق میں جانے کو قیش دے سکتا ہے نہ رہے تقدیر نہ رہے رسالت خیضان غوس عظم مسلک عالی حضرت نہ رہے تقدیر نہ رہے رسالت اعتقاد مضبوط کرو جب بھی مانگو رب سے مانگو لیکن کچھ لوگوں نے تو کچھ دولت والوں کے دروازے دیکھ لیے اور انہیں بھی اچھا لگتا چار پانچ کرسی ڈالے رہے ان کے پاس اور وہ جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں بیٹھے بیٹھے جناب تو یوں ہیں جناب تو یوں ہیں یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے یہ تو حل میں نکلے تھے یہ تو پیر سے اترے تھے آٹھ دن بعد جناب نے پانسو روپے دے دیئے جلوے جلوے بچوں کے لئے بازار کرنا تو باگا چلا جا رہے ہیں بہت اچھے ان صاحب پانسو روپے ہفتے میں دے دیئے کتنے دن گزارے تو انہیں ان کی چوکٹ پہ سات دن کتنے سات دن میں پانچ سو دے دیئے نا اور خدا کے بندے صرف سات گھنٹے رب کے گھر میں گزار صرف سات گھنٹے رب کے گھر میں گزار اور اس سے مانگ خدا کی قسم اس کی چوکٹ پہ بیٹھا تو سات دن میں پانچ سو ملے اور اس پانچ سو کی پوری زندگی اور ہاتھ اٹھا جب یہ دے گا تو اتنا دے گا سات دن کا بزار نہیں تیری سات پشتوں کا بھلا ہو جائے ہاں اور ہر امیر دے کے احسان جتاتا ہے ایک بار دے گا دو بار دے گا تیسری بار مو پھیر لے گا چوتھی بار کہ گیا تیرا تو پیشہ ہی ہوگی مگر تمہارا رب کتنا کریم ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے ہاں وہ تو اس بندے سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے وہ تو راضی اس سے رہتا جو مانگتا رہے اس سے ہمیں اپنے رف سے مانگنے میں حیات ہی ہے تین منٹ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے سیڑ جی دو منٹ کے لیے مسجد میں آئے گرمی بہت ہے پسینہ صاف کیا چل دیئے دو منٹ کا پسینہ برداشت نہیں وہ بتا اگر اس نے دو سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دی تو اگر وہ چاہے نا رب کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اللہ چاہے نا تو ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا ہاں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں کیا اوقات ہے ہماری دنیا کا سب سے بڑا بلین ملین اربو کربو بلینوں کا مالی جس کے سیکنڈ کی اربو کربو کی کمائی ہے اس کی آنکھوں کے پلک خراب ہو گئی ہے پلک کوئی اہمیت ہے اس کی ہم لوگوں کی نظر کچھ نہیں خراب ہو گئے جانتے ہو آج وہ یہ کہتا ہے کوئی مجھ سے ساری میری دولت لے لے میرے پلک جیسے تھے ویسے کر دے خدا کی قسم آج کوئی پلک لگانے والا نہیں ہاں جو رب دے سکتا ہے وہ کوئی وہ کوئی تو مسجد خسابی دکھانے کی جگہ نہیں مسجد روٹے رب کو منانے کی جگہ ہے ہاں یہاں نراض رب کو منانے آیا جاتا ہے اپنی خسابی دکھانے نہیں آیا جاتا کبھی نہیں اللہ معاف کرے یہ جماعت بیٹی ہے یہی صلاح کرنے والے لوگ ہیں اگر کوئی مولانا امام صاحب کہہ دے نا ہوتا نہیں براتے چڑھتی ہیں کئی جگہ مسجد کے آگے بجریاں دیجئے یہی حیاء نہیں ہمارا گھر مسجد کے پڑوس میں فرمایا گیا اپنا گھر مسجدوں کے قریب بنایا کرو کیوں فرمایا جب رب کے کرم کی بارش اس کے گھر پہ ہوتی ہے نا تو ایک دو چھٹا دائے بھائیں بھی گرتا رہتا ہے نصیب والے ہیں جن کے گھر مسجد کے پڑوس میں ہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے بچہ گانے بجا رہے ہیں ماں باپ روک نہیں سکتی امام صاحب کہتے ہیں رو بھائی تمہارا بچہ بڑے گانے بجا رہے ہیں کوئی چلو چلو یا تو کہتے ہیں بچہ صاحب یا پھر کہتے ہیں چلو تم ہی جنت میں سے لے جائی ہو یا میرا بیٹا ہے صاحب میں کیوں تمہیں کیا مطلب یہ تڑا تڑا کہتا نے نا کبھی ایسی باتیں نہ کیا کرو اگر نصیحت دیوار پہ بھی لکھی ہونا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو ہاں بڑی کامانے والی باتیں ہوتی ہیں سرکار غوثے پاک آج ان کی محفیلے بات بتا دوں تھکے تو نہیں ہیں بھی آپ اگر پیچھے والے تھک گئے ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اے ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہاتھ جتنی زور سے اٹھائیں اتنی زور سے آواز نکال کے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے مسجد کے آنگن میں بیٹھے ہو رہو بس سنیں سرکار غوثے پاک اور کبھی اپنی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمارا رب بڑا کریم ہے کتنا کریم ہے جانتے ہو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ میرے حضور سید القونین آپ کے سامنے خاتون آئی حضور میرا بچہ غائب ہے کب سے صبح سے نہیں ملا سننا بہت غور سے شکایت کی بچے کی تھوڑی دیر کے بعد ماں کو بچہ مل گیا سمجھ گئے اتنی بات ماں کو بچہ جب بچہ ماں کو ملا تو پھر ماں ماں تھی لپٹ گئی کبھی ماں تھا چوم رہی کبھی لب و رخصار کو چوم رہی کبھی چینہ کبھی گلا دیوانہ وار ماں لپٹ گئی بیٹے کو میرے حضور نے ماں اور بچے کے پیار کا انداز دیکھا صحابہ سے فرمانے لگے صحابہ کیا کوئی اس ماں سے زیادہ بھی اس بچے کو پیار کر سکتا ہے صحابہ کہنے لگے حضور ماں کے پیار کو تو کسی کا پیار لگ ہی نہیں سکتا ماں کے پیار کو کسی کا پیار نہیں لگ سکتا حضور فرماتے ہیں جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا میرا رب ایسی ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ بے شک اپنے بندے سے ایسی ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر بندہ رب سے دور کیوں ہے کبھی اکیلے میں لیٹ کے سوچا کرو میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں آکے دعا کرنا یہیں آکے آن سبحانہ اللہ توفیق دینا رات کو آنکھ کھل جایا کرے تو فوراں اٹھ کے وضو کر لیا کرو وہ وضو کر کے مسلح بچھا دو رکعات نماز پڑھ کے اپنے رب کو دکھا تحجد کے نام پہ دو رکعات پڑھ کے دکھا اور دو آنسو گرا کے دکھا خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے اگر نہ مانے تو احد پہاڑ برابر سونا دو تب بھی نہیں مانتا اور اگر ماننے پہ آ جائے نا ماننے پہ آ جائے تو ایک آنسو گرا دے وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا لیکن میری قوم کا جوان تین بجے تک پبجی کھیلے گا سمجھ رہے تین بجے سوتا ہے گیارہ بجے اٹھتا ہے جس قوم کا جوان تین بجے سوئے اس قوم کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا یا میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں کہہ کے جا رہا ہوں ریکارڈنگ ہے جس قوم کی نیندہ رات کے تین بجے شروع ہوتی ہو اور دس بجے ختم ہوتی ہو اس قوم کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہاں دس بجے جا کے دکان کھولنے مزاجی ہو گیا مسلمانوں کا بھی دس بجی کھولنے اور دس بجے دکان کھول لیا اور سمجھ رہا یہ جو میرے بھئیے کی دکان ہے سامنے والی اس کی وجہ سے میرے گراہک ٹوٹ رہے ہیں یا تو یہ بات آتی ہے اس میرے بھائی کی وجہ سے یا ذہن میں بات آتی ہے میری دکان پہ کسی نے جادو کر دیا ہاں بھئی یہی فون آتے ہیں مولانا صاحب اکثر یہی فون آتے ہیں دعا کر دو کسی نے بندش کر دی گراہک آتا لوٹ جاتا ہم مجھے بتاتے ہیں